بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح شام انگلیش بولیں ستر الفاظ سے جیسے جاگنا wake up اس الفاظ کو الفاظ کے مجموعے کو آپ چھوٹے چھوٹے سنٹینسز میں یوز کر سکتے ہیں جیسے I wake up early in the morning میں صبح سویرے اٹھتا اٹھ جانا get up جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں ایک تو wake up جاگنا ہو گیا نین سے جاگ رہے اب جاگ تو گئے ہیں اٹھنا ہے آپ get up get up کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ turn off بند کرنا بند کرنا مطلب turn off جیسے lights بند کرتے ہیں fan بند کرتے ہیں turn off the lights take a shower nahana take a shower nahalo get dressed کپڑے پہننا get dressed and go to work کپڑے پہن لو اور جاؤ اپنے کام پر بال کنگی کرنا come here اس میں بیس ساکین ہے come پڑھتے ہیں اس کو come here بال کنگی کر لو ناشتہ بنانا make break fast جیسے لیڈیز کہہ دیتی ہیں i am making break fast میں ناشتہ بنا رہی ہوں don't disturb me مجھے تنگ مت کریں ناشتہ کرنا اب یہ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں eat be یا happy eat break fast or have break fast school جانا go to school اب کسی بچے کو کہہ دیں go to school school جاؤ classes لینا have classes i have classes today میں نے آج classes لے تین بجے school بند ہونا finish school at three مطلب میری چھٹی ہو گئی تھی finish school at three i finish school at three homework کرنا do homework جیسے بچوں کو کہتے ہیں انجی کام کرو do homework کپڑے دھونا do the laundry کپڑے دھونا do the laundry جیسے فکریں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایسے i do laundry on sunday میں دوار کو کپڑے دھوتی ہوں hang the clothes کپڑے لٹکانا کیا ہے انگلیش hang the clothes کپڑے لٹکا دو کپڑے استری کرنا iron the clothes یار کپڑے استری کر دو please iron my clothes make the bed کیا ہے بستر لگانے کی انگلیش make the bed کام پر جانا drive to walk i am going یا i am driving to walk میں کام پر جا رہا internet استعمال کرنا surf the net i am surfing the net جیسے i am surfing the net یا surf the net net چیک کر لو دیکھو اس پہ اگر تمہیں میری بات پہ believe نہیں ہے تو ایسے ہم کہہ دیتے ہیں اپنے دوستوں کو ویٹسیپ استعمال کرنا use ویٹسیپ جیسے کوئی پوچھ لے what are you doing i am using ویٹسیپ میں ویٹسیپ استعمال کر رہا ہوں ویٹسیپ پر چیٹ کرنا چیٹ on ویٹسیپ ویڈیو کال کرنا take a ویڈیو کال یار ایک ویڈیو کال تو کرو take a ویڈیو کال دوست سے بات کرنا talk to a friend talk to your friend جیسے کہہ دیں کسی بھی طرح آپ اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں directly بھی یار use کر سکتے ہیں اس کو talk to your friend یا talk to a friend i am talking to a friend گپ شپ کرنا gossip وہ چھوٹی چھوٹی بات کسی بھی موضوع سے متعلق کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھیل play with friends shopping کے لئے جانا go shopping یا go for shopping تصویریں بنانا take pictures please take a picture اگر ایک ہے تو ایک آجے گی زیادہ ہیں تو take pictures please take our pictures ہماری تصویریں بنا دیں باہر کھانا جیسے باہر کھانے جاتا ہے eat out پودھے کو پانی دینا water the plant water the plant daily پودھے کو روزانہ پانے دو جیسے آج کل گرمی ہے اس لحاظ سے روزانہ پانے دو walk کیلئے جانا go for a walk go for a walk یار تم موٹے ہو گیا go for a walk park park کے لئے جایا کرو جاؤ کپڑے تیہ کرنا fold the laundry taxi take a taxi bus کے لئے انتظار کرنا wait for the bus جیسے کہہ دیتے ہیں انتظار کر لو تصویر میں رنگ بھرنا بچے ہیں تصویر لئے بیٹھے ہیں خالی تصویر ہیں ان کو کہیں paint the picture تصویر میں رنگ بھریں وقفہ لینا یار take a break وقفہ لے لو اب تصویر ہے ان پر مختلف حصے ہیں وہ آپ نے جیسے باڈی پارٹس ہیں ان کو نام دینا کیا کہیں گے label the picture کوڑا کرکت باہر نکال paper ڈیلی جانا اخبار پڑھنا چاہیے کیوں کیونکہ awareness آتی ہے current affairs کا پتہ لگتا ہے کیا چل رہا ہے اردگیرد ملک میں کھڑکی ساف کرنا clean the window گھاس کاٹنا cut the grass برتن دھونا do the dishes do the dishes right now ابھی دھولو برتن صبح لیٹ ہو جاؤ گے گھر کو paint کرنا paint the house کام کے لئے جانا go to work نو بجے کام شروع کرنا start work at night جو بھی ٹائم آ جائے ضروری نہیں ہے کوئی بھی جواب کے مطابق ہے start work at 8 10 at straw email کا جواب دینا answer emails please answer emails email کا جواب دیں prime مہربانی do pehar کا کھانا کھانا eat lunch you have lunch computer پر کام کرنا work on computer work on computer don't go outside computer پر کام کر لو باہر مت جاؤ اس طرح سے آسانی یہی ہے کہ آپ جس طرح چاہے انس الفاظ کو اپنے لحاظ سے مول کر سکتے ہیں ڈھال سکتے ہیں پانچ بجے کام ختم کرنا finish work at 5 گھر جانا go home go home اب بچے کو بچے کو بھی کہا دیتے ہیں باہر کھیل رہا ہے جا بھئی گھر جا go home گھر پہنچنا arrive home اب رشتداروں کو جیسے کہتے ہیں i have i have arrived home میں گھر پہنچ چکا ہوں یا پہنچ گیا ہوں مرگی کو کھانا کھلانا جیسے دانہ ویرے ڈال دیتے ہیں feed the hand شام کا کھانا کھانا یا کھان no sorry شام کا کھانا بنانا cook dinner شام کا کھانا بنا لو شام کا کھانا کھانا آنج یہاں باغ گئی یہ باری کھانا کھانے کی eat dinner یا have dinner tv دیکھنا watch tv کتاب پڑنا read a book 12 بجے کھانا کھانا جب بارہ بج جائیں صبح کے مدد دوپہر کے تو اس وقت کھانا کھائیں گے تو brunch ہو جائے گا take brunch brunch کیسے b r کہاں سے لیا breakfast سے اور u n ch lunch سے دونوں کھانے مل رہے ہیں دونوں کھانے ہم ایک ساتھ کھا رہے ہیں تو یہ brunch ہو جائے گا take brunch کھانا کھا لو بارہ بجے کھانا کھانے کو کہتے ہیں brunch شام کا کھانا کھانا eat supper kelula کرنا دوپہر کا کھانا کھا کر جب ہم تھوڑی دیر rest کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں kelula take a nap jogging کے لیے جانا go jogging پوچہ لگانا mop دھول مٹھی سا کرنا dusting جلدی سونا sleep early یا جلدی سو جاؤ sleep early دیر سے سونا sleep late i sleep late میں دیر سے سوتا ہوں گاڑی چلانا write بستر پر جانا go to bed بچوں کو کہہ دیں go to bed یا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں بستر پر جاؤ یا اپنے بستر پر جاؤ go to bed go to your bed سو جانا fall asleep میں سو گیا ہوں یا میں سو گیا تھا i had fallen asleep میں سو گیا تھا یار مزید ایسے ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں